نمسکار میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں مضبوط لوگ تنتر میں ویرود ضروری ہے لیکن جب راجنیتک فائدے کے لیے نیتا دیش ویرودی اپیل کرنے لگیں تو ایسی سوچ کو بے نکاب کرنا ضروری ہے آج ستہ میں محبوبہ مفتی کی پانچ نفرتی اپیل پر ہم نے ایک سپیشل کنجی تیار کی ہے آپ کو بتائیں گے آج محبوبہ نے لوگوں سے کیوں بینک سے پیسے نکالنے اور پیٹرول ڈیزل نہیں بھروانے کی اپیل کی سنسد میں آج اعتحاسک سسپینڈ کانٹ دیکھنے کو ملا ایک دن میں اٹھتر سانسدوں کو سسپینڈ کر دیا گیا لوگ سبھا سے وپخش کے تہتیس سانسد جبکہ راج سبھا سے پیتالیس نیلمبت ہوئے یہ کاروائی سنسد کی سرکشہ چوب ماملے میں ہنگامے کے بعد ہوئی ہے ستہ میں آج بھارت ورش کی پرائیڈ والی خبر بھی آپ کو دکھائیں گے آج دنیا کا سب سے بڑا میڈیٹیشن سینٹر کی سوگات کاشی میں ملی ہے جہاں ایک ساتھ بیس ہزار لوگ دھیان لگا سکیں گے کاشی میں پی اے موڈی نے کہا کہ وکاس کی امردھارہ جو کاشی میں بہرہی ہے وہ پورے شیطر کو آگے لے جائے گی کاشی پر ہم نے پرائیڈ والی ایک کنجی تیار کی ہے کیانوہ پی پر اے ایس آئی نے وارانسی کورٹ میں ریپورٹ پیش کر دی ہے پندرہ سو پننوں کی سیل بند لفافے میں ریپورٹ پیش کی گئی ہے 21 دسمبر کو ماملے کی اگلی سنوائی ہوگی وہیں مسلم پکش نے سروے ریپورٹ کو سارفجنے کرنے کی مانگ کی ہے ستہ کے نیوز مطروں کو مطرہ مندر والا اپ ڈیٹ بھی دے دیں آج الہاباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کمیشنر سے شاہی ایدگاہ کے سروے پر سنوائی ٹل گئی سنوائی کے اگلی تاریخ 11 جنوری ہے ہائی کورٹ میں آج ایڈوکیٹ کمیشن کے سروے کا سوروپ تیہ ہونا تھا انڈرورڈ ڈان پاکستان میں بیمار ہے پاکستانی ایکٹیویسٹ نے داؤد ابراہیم کو زہر دینے کا دعویٰ کیا ہے ستہ میں آپ کو بتائیں گے کیسے بیمار موسٹ وانٹڈ کے سیوہ میں پورا پاکستان جھٹا ہوا ہے کورونا مہماری پر آپ کو الگ کرنے والی بھی خبر ہے بھارت میں کورونا سے ایک دن میں پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ تین سو پیتیس نئے کیس سامنے آئے ہیں کیرل میں ملا نیا ویریانٹ جے این ون ملا ہے حالانکہ راحت سواستے منتری نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ راحت دیتے ہوئے کہا کہ چنتہ کی کوئی بات نہیں تو پہلی خبر کی شروعات کریں اس سے پہلے نیوز مطروں کے لیے بہت بڑا ایک نوٹیفیکیشن ہے شنیوار کو ہم نے آپ کو موبائل فون کی سرکشہ سے جڑی ایک ضروری خبر دکھائی تھی جسے کچھ لوگوں نے ادھورے گیان کی وجہ سے غلط سندھربوں میں پیش کیا ہے لیکن آج ہم ایکسپرٹس کے ساتھ اس بھرم کو دور کرنے والے ہیں بس کچھ دیر بعد ایک ایک سوال کا سٹی جواب دینے والے ہیں تھوڑا انتظار کیجئے تو ستہ کی کور اسٹوری کی شروعات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں اس بارودی اپیل کی جو جمہ کشمیر کی پور مکہ منتری اور پی ڈی پی کے ادھیکش محبوبہ مفتی نے کی ہے یہ اپیل ایسی ہے کہ اگر لوگ اسے مان لیں تو بھارت کی آرثک ویوستہ پر گہرے زخم ہو جائیں لیکن شکر ہے بھارت کے لوگ ان دنوں امپورٹڈ ایجنڈے کو زیادہ گمبیرتہ سے نہیں لیتے ہیں دراصل محبوبہ مفتی نے آج اپنے سوشل میڈیا کے ایکس ایکاؤنٹ پر صبح گیارہ بجے ٹوئٹ کیا پہلے اس ٹوئٹ میں لکھے شبدوں کو بتاتے ہیں اس کے بعد جب پوری کہانی آپ جانیں گے تو آپ کو بھی چوبھن محسوس ہوگی محبوبہ مفتی نے یہ ٹوئٹ ہیشٹیک فلسطین اور ہیشٹیک سیس فائر لگا کر کیا مطلب گازہ میں ید اور اسرائیل کے حملے کو لے کر کے وہ اپیل کر رہی ہیں لکھا ہے اس سے جڑیں کہانی کچھ یوں ہے کہ اسرائیل اور گازہ میں جاری سنگھرچ کے بیچ گازہ میں سیس فائر کے ویرود میں دنیا کے کئی سنگھرچوں نے مہم چلائی ہے اس کا نام ہے گلوبل اسٹرائی محبوبہ مفتی اسی مہم کے سمرتھن میں اپیل کر رہی ہیں محبوبہ کے اس ٹوئٹ میں انگریزی میں پانچ واقعے لکھے ہوئے ہیں جس کو ہم ہندی میں آپ کو سمجھاتے ہیں جس کے بعد آپ خود یہ ریسرچ کیجئے گا کہ محبوبہ مفتی آخر چاہتی کیا ہے محبوبہ کے اور سے پہلی اپیل ہے آپ گھر میں نہیں رہیں اپنے دفتر میں یا پھر جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں اپنا ویرود درچ کرائیں محبوبہ اپنی دوسری اپیل میں ساری یونینز اور سارے سنڈیکیٹ کو اس طریقے کا ویرود کرنے کو کہہ رہی ہیں محبوبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے بینک سے اپنا پیسہ نکال لیں چوتھے سنٹینس میں لکھا ہے آج آپ پیٹرول ڈیزل گیس نہیں بھروائیں سوچئے کیسے ہندوستان کے ایک صوبے کی پور مکھے منتری ارث ویوستہ پر آگھات کرنے کی اپیل کر رہی ہیں پانچوے سنٹینس کا مطلب ہے کہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کریں اس اپیل کا بھی مقصد کموبیش ارث ویوستہ پر چوٹ کرنا ہے خیر اگر آپ محبوبہ مفتی کی راجنیتی قرآن بیانوں پر گوھر کریں گے تو آپ کے من میں بھی شاید یہی آئے گا کہ محبوبہ مفتی کے موں سے ایسے شبد نکلنا کوئی نئی بات نہیں ہے اس لئے سوشل میڈیا پر بھی محبوبہ مفتی کو رسپونس نہیں مل رہا ہے مفتی جس ایجنڈے کو پورے دیش میں پھیلانا چاہتی ہیں اس کی ہوا سوشل میڈیا پر ہی نکل گئی صبح گیارہ بجے محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کیا آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور محبوبہ کا یہ آئیڈیا فلوپ ہو چکا ہے فلمی بھاشا میں کہیں تو ہاؤس فل نہیں ہاؤس ایمٹی ہے یعنی خالی ہے ان کے ٹویٹ کا کلیکشن ٹھیک نہیں ہے آپار بھیڑ کے باوجود آپار بدنامی اور ویروہ دھو رہا ہے سوشل میڈیا ایکس پر محبوبہ مفتی کے چار لاکھ فالوورز ہیں ٹویٹ ہونے کے آٹھ گھنٹے بعد بھی اس اپیل پر صرف تیتالیس لوگوں نے کمنٹ کیا ہے اور صرف سیتالیس لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے محبوبہ نے بارودی ٹویٹ یہ سوچ کر کیا ہوگا کہ ان کے وچاروں کو اپار سمرتھن ملے گا لیکن شاید لوگ اس ایجنڈے کو سمجھ چکے ہیں اس لیے بارودی ٹویٹ کسی سیلے ہوئے پٹاکے کی طرح خس ہو گیا ہے اب محبوبہ مفتی کو کچھ نیا کرنا ہوگا راجنیتی میں پرانی کہانی پرانی اسکرپ اور پرانے ایجنڈے میں اب وہ پہلے والی شمتہ بلکل بھی نہیں لگی ہے بھارت کو آرثک نقصان پہنچانے والی اپیل کا راجنیتک ویروض ہو رہا ہے خاص طور پر بی جے پی کو محبوبہ پر نئے سرے سے وار کرنے کا موقع مل گیا ہے بھارت کے خلاف سامنے آ سکے محبوبہ جی کہیں نہ کہیں طرح سے اب اپنے آپ کو لائم لیٹ میں یا یوں کہوں کہ زندہ رکھنا چاہتی ہے رازہ کا سہرہ لے کر یا اسرائیل کا سہرہ لے کر جمہ کشمیر کے لوگوں کو یا کشمیر کے نوجوانوں کو اس بات پر وار گلانا قانون کسی بھی حالت میں اس کی حالت نہیں دے گی محبوبہ محبوبہ پاس اب کوئی کام تو بچا نہیں ہے اب وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی کام ہے نہیں اس کے پاس تو اس کو یہ ٹویٹ کرنا بڑا ایزی رہتا ہے اب محبوبہ مفتی جی اس پہ سیاست کریں گی مجھے لگتا اچھا نہیں ہے یہ لاشو پہ سیاست کرنے کے بارے سٹرائکس کرنا ہم لوگ نے بڑا سفر کیا پیشلے تیس پینتیس سال ہم لوگ نے سفر کیا انسرجنسی کی دور پہ سٹرائکس کو لے کر تو سٹرائکس دینا تو ہم نہیں کہیں گے مناسبہ لے کہ سمپتی رکھنا ایک اچھی بات ہے تو محبوبہ مفتی اپنے بیانوں سے وقت وقت پر اپنی اچھہ دھاری راجنیتی کا پریشت دیتی رہی ہے حالی میں سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانے کے کین کے فیصلے پر مہن لگائی جس کے بعد محبوبہ مفتی نے کیا بیان دیا آج آپ کو یہ بھی سننا چاہیے ہم آخری دم تک جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ جو میں بار بار کہتی ہوں جو ہمارا خویا ہوا وقار ہے اس کو سود کے سمیت حاصل کریں گے یہ سپریم کورٹ کوئی نوز بللہ خدا صاحب تو نہیں ہے اس کو تو ہم خدای حکم تو نہیں مان سکتے ہیں ہم نے تو جدوجہد جاری رکھتی ہے اور اب نظریہ نائنی کسی مدے پر اپنی رائے ویقت کرنا اور کسی پکش کا سمرتھن کرنا سب کا عدھکار ہے لیکن یہ عدھکار انلیمٹیڈ نہیں ہے اسیمت نہیں ہے یہ عدھکار جب اپنی حد پار کر کے دیش کو آرثک نقصان پہنچانے کے آوہن تک پہنچ جاتے ہیں تو ان پر بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے آج اس خبر پر ہم نے اس لیے فوکس کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے محبوبہ مفتی نے جو آوہن کیا ہے اگر ویسے آوہن دیش میں بڑے پیمانے پر ہونے لگے اور ان پر عمل ہونے لگے تو سوچیے کیا ہوتا ستہ میں اب بات کرتے ہیں اس سنگرام کی جس کی شروعات کینڈریہ گرامین وکاس منتری گریراز سنگھ کے حلال اور جھٹکا والے بیان سے ہوئی اپنے سنسدی شیطر بیہار کے بیگو سرائے میں گریراز سنگھ نے رویوار کو کچھ ایسا کہا کہ اس پر پورے دیش میں بحث شروع ہو چکی ہے سوچ اور مانسکتہ کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں گریراز سنگھ نے کہا کہ ہندووں کو حلال نہیں جھٹکا ماس کھانا چاہیے کیونکہ یہ بلی پرتھا سے جڑا ہوا ہے آپ گریراز سنگھ کا پورا بیان سنیے اس کے بعد بتائیں گے کیسے اس بیان کے بعد گریراز سنگھ سیاسی ویرودھیوں کے نشانے پر آ گئے جو لوگ جھٹکا کھائیں گے جرا ہاتھ اٹھائیے اور سنکل پلی جیے کہ ہم جب بھی کھائیں گے ہم جب بھی کھائیں گے جھٹکا میٹھ ہی کھائیں گے کیونکہ سناتن ہندو دھرم کا بلی پرتھا جھٹکا ہی ہوتا ہے حلال نہیں کھائیں گے اس بیان پر گریراز سنگھ کا کیا ترک ہے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے ان کا کہنا ہے سناتن دھرم میں بلی کی پرمپرہ ہوتی ہے بلی ایک ہی جھٹکے میں دی جاتی ہے اس وجہ سے ہندو جب بھی ماس کھائیں جھٹکے والا ہی کھائیں حالانکہ گریراز سنگھ کی یہ دلیل کانگریس جیڈی او آ جیڈی سمیت کئی راجتک دلوں کے نیتاؤں کے گلے نہیں اتر رہی ہے وہ گرامین وکاس منتری سے پوچھ رہے ہیں آخر وکاس کی بات کب ہوگی کیا ووٹ بینک کے لیے ایسے بیان دیے جا رہے ہیں وہیں بی جے پی کے کئی نیتا گریراز سنگھ کے بچاؤں میں اتر چکے ہیں مطلب یہ کہ اس بیان پر فول راجنیتی ہو رہی ہے ہر پارٹی کے نیتا اپنے اپنے سمی کرنڈ ووٹ بینک اور وچار دھارہ کے حساب سے اسے مددہ بنا رہے ہیں جو لوگ گھٹا کھائیں گے درہات اٹھائیں گے گھٹا میٹ میں کھائیں گے عطی شربت تربتے بڑھ جاتے اگر ہندووں پر اسی دھاربک آستہ پر اگر پڑھار ہوتے رہا اس کا کھامیا جا مہا گھٹ بندھن کو بھگتنا پڑے حلال نہیں کھائیں گے پردیسہ اور پیسپلک اور سکھاتوں کھائیں گے ہم دنیا میں جھتکا اور بھلال کیا بات کر رہے ہیں ہم چاند کی بات کر رہے ہیں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے آپ پھر دوبارہ وہی مجم میں وہی کاسریزم میں ان باتوں کو ان چیزوں سے لے کے انجھانا چاہتے ہیں گر راستی جی کے اس بیان کا صورت کرتا ہوں سمرتن کرتا ہوں بپکش کے کسی بھی نیتا میتا کر رہے ہیں وہ آ کر کے وہاں پر خڑا ہوا کرتے ہیں لیکن یہ کیول باتیں کرتے ہیں باقی ان کے اندر کچھ رہا نہیں ہے ان کے ساتھ جن سمرتن ہے نہیں جنتا نے ان کو نکار دیا پوری طریقے سے ہے ڈیویجن کرتے ہیں ڈیویجن ڈیویجن پورے دیش میں آنے والے چناؤں میں اس طرح کا ڈیویجن کریٹ کر کر اپنا ستا ہتھیانا چاہتے ہیں جنتا تو اب انڈیا گٹواندن کے مادھیم سے انڈیا کو جھٹکا دینے کی تیاری ہے اس لئے جھٹکا پر زیادہ دھیان کے اندر کریے باقی سیاری چیزیں تو جنتا خود دیکھ لیں ڈیویجن 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 سناتن دھرم کو گانی دیں گے یا کبھی برداست نہیں کیا جائے گا جو یان دے رہے ہیں کہ جھٹکا کھانا چاہیے حلال نہیں کھانا چاہیے یہ راجنیتی کا بھی سائے نہیں ہو سکتا ہے یا پڑھائی کمائی دوائی سچائی سنوائی کاروائی پر بات کم ہوگی یہ بتانا چاہیے بی جے پی کو اور اب ہم جس خبر کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے لے کر دشپرچار کیا جا رہا ہے غلط سوچنا کہ پرچار پسار کے آروپ لگائے جا رہے ہیں اور کئی لوگ کنفیوزن میں ہیں کہ آخر سچ کیا ہے یہ خبر فون ہیکنگ والی اس نیوز سے جڑی ہوئی ہے جو ہم نے آپ کو شنیوار کو ستہ میں دکھائی تھی سرکار کی ایک چتابنی کے خبر دکھاتے ہوئے ہم نے آپ کو دو نمبر بتائے تھے اور کہا تھا کہ ان نمبرز کے آپ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں آپ کے موبائل کے ساتھ کسی طریقے کی چھے چھار تو نہیں کی گئی ہے کہیں آپ کے موبائل پر کوئی انچہا قبضہ تو نہیں ہو گیا ہے ہماری یہ خبر پورے دیش میں وائرل ہو گئی بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اس جانکاری کے لیے ہمیں دھنیواد کیا کئی فون کال آئے ہم سے جانکاری مانگی گئی لیکن نیوز مطروں کی جگیاسہ سے الٹ کچھ لوگوں نے ادھور اگیان کو غلط سندھربو سے جوڑ کر آروپ لگانے شروع کر دیئے اور ایک کنفیوزن پھیلا دیا ان کا دعویٰ ہے کہ جو اسپیشل نمبر ہم نے آپ کو بتائے تھے ان سے اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ کے فون میں کسی انجان شخص کی انٹری ہو گئی ہے آج اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے ہم نے آپ سب ہی نیوز مطروں کے لیے ستہ کی ایک ٹیک کنجی تیار کی ہے اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بقاعدہ ٹیک اور آئی ٹی ایکسپرٹ سندیب بودکی بھی موجود رہیں گے جو اس خبر پر پھیلائے جا رہے ہیں ہر بھرم کو دور کریں گے اور آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ ستہ میں جو دو نمبر ہم نے آپ کو دکھائے وہ آپ کے لیے کتنے کام کے ہو سکتے ہیں اور آپ کے فون کو کس طریقے سے سرکشت رکھ سکتے ہیں آپ کے فون میں سیپ کی گئی نجی جانکاریوں کی سرکشہ کے لیے یہ ایک مہتپونڈ خبر ہے تو ہم پہلے آپ کو وہ دو نمبر دکھانا چاہتے ہیں جسے لے کر سوشل میڈیا پر ایک دھم پھیلائے جا رہا ہے ہم نے آپ کو جو پہلا نمبر بتایا تھا وہ تھا سٹار ہیشٹیک ٹو ون ہیشٹیک جو ایک طریقے کا انٹیروگیشن کوڈ ہے جب آپ اس نمبر کو اپنے موبائل پر ڈائل کریں گے تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کال تصویر ویڈیو یا پھر دوسری نجی جانکاری کسی انجان شخص کے پاس فارورڈ تو نہیں ہونی ہے یعنی یہ نمبر ایک طریقے سے یہ جاننے کا پہلا سٹیج ہے کہ آپ کے فون میں کسی بہاری اور اجنبی شخص کا عتیق رمڈ تو نہیں ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک اور نمبر بتایا تھا جو ہے ہیشٹیک ہیشٹیک دو بار زیرو زیرو دو یعنی ٹو ہیشٹیک موبائل پر یہ ڈائل کرنے سے فارورڈنگ کو بہت آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کی انومتی کے بغیر کسی نے آپ کے فون کے ساتھ چھیڑ چھار کی ہے آپ کے فون کی نجی جانکاریوں کو حاصل کر رہا ہے وہ تو اس نمبر کے ذریعے اس کے اس جال کو توڑا جا سکتا ہے اور فون کے ایرر کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے تو اب ہم آپ کو جلدی سے سٹار ہیشٹیک ٹو ون ہیشٹیک پر ستہ کی سوال جواب والی ایک ٹیک کنجی بھی دکھا دیتے ہیں جس سے ان لوگوں کا بھی بھرم ختم ہو جائے گا جو اس نمبر کو لے کر ہمارے اوپر میس انفارمیشن دینے کے آروپ لگا رہے ہیں اسٹار ہیشٹیک ٹو ون ہیشٹیک نمبر کیا ہے یہ ایک طریقے کا انٹیروگیشن کوڈ ہے انٹیروگیشن کوڈ سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی موبائل کال آپ کے فون میں موجود ایمیج ویڈیو یا پھر آپ کی دوسری پرائیویٹ انفارمیشن کسی دوسرے نمبر پر فوروڈ تو نہیں کر رہی اس نمبر کو ڈائل کرنے کے بعد اگر آپ کے پراپ سندیش میں کال میسج کے آگے نوٹ فوروڈڈ لکھا ہے تو آپ کا موبائل سرکشت ہے لیکن اگر آپ کی طرف سے کال فوروڈڈنگ کی صوبیدہ آن نہ کرنے کے باوجود اس کے آگے فوروڈڈ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے موبائل فون میں انچاہے قبضے کا پہلا سنکیت ہو سکتا ہے آپ کا فون خطرے میں ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی پرمیشن کے بینا کوئی آپ کی نجی اور سنبیدنشیر جانکاری حاصل کر رہا ہو حالانکہ کچھ لوگ کبھی کبھی خود فون کی سیٹنگ میں جا کر کال یا میسج میں فوروڈ کا آپشن لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو ان لوگوں کو گھبرانی کی ضرورت نہیں تو کوڈ اسٹار ہیشٹیک ٹو ون ہیشٹیک سے فون کی سیکیورٹی آئی اوئیس کے ساتھ ساتھ انڈروائیڈ موبائل یوزرز بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ پراتھمک اسطر کا پریاز کہہ سکتے ہیں جسے فون پر انچاہے کبزے کو شک دور کیا جا سکتا ہے جس سے فون ہیکنگ کے کئی آدھونک ٹول ہوتے ہیں جو اس سیٹنگ کو بھی پارک کر جاتے ہیں یعنی انٹیروگیشن کو ڈائل کرنے پر سب کچھ صحیح آ رہا ہو تب بھی فون ہو سکتا ہے ہیک ہو سکتا ہے لیکن عمومن ایسے ہائی ٹیک ٹول سماننے اپرادی استعمال نہیں کرتے وہ ہمیشہ لوگوں کی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے یہ کوڈ ایک پراتھمک پریاز ہے اور کئی معاملوں میں یہ پراتھمک اپچار بھی بن سکتا ہے اسے صرف فورورڈنگ کوڈ کہہ کر خارج کرنا صحیح نہیں ہوگا اور میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے سندیب جی ہیں سندیب جی آئیے اور ذرا یہ جو کنفیوزن کچھ لوگوں نے پھیلا دیا اس بات کو لے کر کے خاص طور سے یہ جو کوڈ ہے اس کوڈ کو لے کر کے چرچائیں تو ہوتی رہتی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس کوڈ کو یہاں ڈائل کر کے تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں آپ ڈائل کریں اور میں ساتھ میں سمجھاتا ہوں جب تک یہ ڈائل کر رہے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں دیکھیں آپ کمی پر بھی بہار جاتے ہیں تو آپ گھر کے آگے تعلہ لگاتے ہیں تاکہ کوئی آپ کے گھر میں نہ گز جائے لیکن کبھی کبھی آپ گئے ہو اور اچانک سے دماغ میں آتا ہے کہ میں کوئی چیک کر لوں کہ گھر میں تعلہ لگا ہوا ہے کی نہیں لگا آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے پڑوسی کو کال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھائی یار ایک بار گیٹ چیک کر لینا ہے تعلہ سائی سلام آتا ہے توڑ بھوڑ تو نہیں دیا ہے یہ جو کوڈ ابھی کہ آپ کے فون میں کسی نے کال فارورڈ تو نہیں لگا کے رکھی ہے آپ کے انومتی کے بغیر کیونکہ جب آپ اس کو ڈائل کریں گے جیسے کہ آپ ابھی دکھا رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فون میں فارورڈ ہے کی نہیں ہے اور اگر آپ نے خود ہی لگا کے رکھا ہے تو آپ کے پاس لسٹ میں آ جائے گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کال فارورڈ انکنڈیشنلی وائس نوٹ فارورڈڈ سنگھ نوٹ فارورڈڈ یعنی کہ گھر کا تعلہ ایک دم درست ہے اور کوئی اس میں سین نہیں لگا سکتا ہے لیکن کیا بس اتنا ہی کافی ہے سیکیوریٹی کے لئے اس کے علاوہ بھی ہمیں کام کرنے یہ پہلا سٹپ ہے جو آپ کے پڑوسی نے آپ کو ہیلپ کر دیا اس کنٹیکس میں ایک شورٹ کوڈ نمبر ہے سنیب جی اگر یہاں کال فارورڈڈ لکھا ہو ووائز فارورڈڈ لکھا ہو اور سنگھ بھی فارورڈڈ لکھا ہو تب کیا خطرہ ہے تب خطرہ یہ ہے یعنی کہ اگر آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے خود فارورڈ لگایا ہے یعنی کہ کسی اور نے آپ کے فون پہ قبضہ کر لیا یعنی کہ illegal entry لے چکا ہے آپ کے فون میں اور وہ اس کو use کر سکتا ہے کسی بھی کام کے لئے جیسے کی اگر آپ نے اپنا OTP چاہیے یا PIN نمبر call forwarded یعنی کہ آپ کے پاس PIN نہیں آ رہا ہے PIN کئی ہو جا رہا ہے اور آپ کے account میں بھی entry کر سکتا ہے آپ کے social media account سے بھی account میں جا سکتے ہیں آپ کے email تک scan ہو سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ misinformation ہے ایسا بلکل ہو نہیں سکتا یہ ایک اوٹ صحیح نہیں ہے وہ لوگ غلط جانکاری لوگوں کے بیچ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں جی بالکل دیکھیں جانکاری اگر آپ کے پاس دی گئی اور خاص کر اگر مین سٹریم میڈیا دے رہا ہے آپ کے پاس ان کا اتنا داتویو ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز بینہ جانچے پر کے forward نہیں کی جائے اور یہ جو آپ information دیکھ رہے ہیں یہ even government نے اپنے different websites میں بھی آپ کی بات نہیں ہے پچھلے ایک دو سالوں سے یہ information دی جارہی ہے کہ یہ نمبر سے آپ چیک کر سکتے even operators ہیں جی ہوگے ایٹل ہوگے وہ بھی بتاتے ہیں اگر آپ ان کے FAQ sections میں جائیں گے جہاں پر آپ ان سے question پوچھ سکتے ہیں وہاں پر بھی یہ سب shortcodes آپ کو نظر آتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان پر data دیکھ سکتے ہیں کہ call forwarding ہے کی نہیں ہے تاکہ آپ کے دماغ میں شانتی رہنی چاہیے کہ آپ کا phone کسی نے غلط طریقے سے forward نہیں کیا چلیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مہت پور جانکاری آپ نے دی ہے جو ہم دوسرا code بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس code کے ذریعے کیا اگر کسی نے اندر قبضہ پہنچا دیا تو میں ایک بار اس کو ڈائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں بتاتا ہی ہی ڈبل ڈیرو ڈو ہی ہی اب ایک code یہ ہم نے اور بتایا تھا اور اس کو بتایا کہ جب ہم اس کو ڈائل کریں گے تو اگر کسی نے وہاں access کی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے اس کو ختم کیا جا نمبر کو identify نہیں کر پار اور آپ کو یاد دیا آپ نے نہیں کیا ہے forward اس کا استعمال کیجئے اور جتنی بھی call forward ہے اس کو ہٹا دیجئے لیکن یہاں پر نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر کوئی اندر گھوسا ہے لیکن یہ بات کچھ ان لوگوں کے لیے بھی خاص طور سے جنہوں نے ستہ کی اس خبر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو غلط جانکاری پھیلائی جا رہی ہے بنا گیان کے بنا جانکاری کے اس طریقے سے سوشل میڈیا پر آکر کسی بھی خبر کو غلط بتانا بھی مس وہی میسیج سرکولیٹ ہوں گے اور وہ بتائیں کہ دیکھئے اس خبر کے بارے میں تو فلا نے ایسی بات لکھی تھی لیکن ہم نے آپ کو بہت کلیاریٹی کے ساتھ بتا دیا ہے دو نمبر ہم نے آپ بتائے گا اگر آپ اس کو ڈائل کریں گے کہ آپ کے فون میں کسی کی انٹری ہنگامہ ہے آج اس خبر پر ہم سب سے پہلے آپ کو نیوز کا نمبر گیم دکھاتے ہیں کیونکہ آج کا دن آزاد بھارت کے سنصدی اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے آج 33 لوگ سبھا سے 33 اور راج سبھا سے 45 سانصدوں کو سسپینٹ کر دیا گیا ایک اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ وپخش مکت سنصد کا ایجنڈا ہے اس طرح سنصد کے شیط کالین سطر میں لوگ سبھا سے اب تک جتنے سانصد سسپینٹ کیے گئے یہ اپنے آپ میں اعتحاس گھٹنا ہے اس سے پہلے 14 دسمبر کو سنصد کی سرکشہ میں چوب کے بعد لوگ سبھا میں زبردست تھنگامہ ہوا تھا اس دوران بھی 13 سانصد نلمبت کیے گئے تھے اور آج مپخش کے 33 سانصد کو سپیکر نے نلمبت کر دیا اس طرح صرف لوگ سبھا سے اب تک 46 سانصد سسپینٹ ہو چکے ہیں لیکن اگر پورے شیط کالین سطر کی بات کریں اور سنصد کے دونوں سدن کی بات کریں تو آپ کہ سکتے ہیں کہ سنصد میں جو کچھ ہوا وہ آزاد ہندوستان میں پہلے نہیں ہوا ہے کیونکہ سنصد کے دونوں سدن لوگ سبھا اور راج سبھا سے اب تک 92 سانصد نلمبت کیے جا چکے ہیں ان میں سے 46 سانصد لوگ سبھا کے ہیں جب کہ اتنے ہی یعنی 46 سانصد راج سبھا کے ہیں سپیکر اور سبھا پتی کے ایکشن کے بعد وپخش کا ہمگامہ اور بڑھ گیا ان کا آروپ ہے کہ لوگ تنتر میں اس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور یہ سیدھے سیدھے لوگ تنتر کے اوپر موڈی سرکار کا حملہ ہے ہم آپ کو اس پر راج کی سدھن میں ہم پلیکار نہیں لائیں گے سدھن کی مریاد آؤں کو مت اوڑیں نو بار بار اپیل کیا گیا کہ پلیکار لے کے نہ آئیں اس کے باوجود جس پلیکار کا ویوار را اس کے چلتے آج مانویہ لوگ سبھا عدیقش کو 33 مانویہ سانسدوں کو سسپنٹ کرنا پڑا ہم کو سدھن سے برخواس کریں گے یہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے اور اس کی لڑائی ہم لڑتے رہے سبھو سبھکر سدھن کی مریاد کو مت اوڑ یہ ویروڈیو کو رونگ نی کا یہ ایک پرکریہ ہے ویروڈیو کو کچلنے کا ایک پرکریہ ہے اور صرف جی کو ان کے وفلتاؤں کو بچانے کے لیے ایک بلڈوزر چلا رہے ہیں ویپکس پر مریدر موٹی جی سرکار کے کلاف بی جی پی سرکار کے کلاف ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں کوئی ایشو بھی نہیں مگر بغیر ایشو کو لاکر جان بوچ کر اس کو اس سیشن کو چلنے نہیں دینا اسے بہت لوگ جنتا بھی کوئی سامت نہیں آج کی سرکار تانہ سائی کی چرم سکھر پر پہنچ گئے ہیں بہومت کی ساتھ ساتھ بہبولی کی ڈنڈا گھما رہے ہیں اور سارے سدن کو کیسے کی اپنے پارٹ بھی اس کے مطبق چلانا چاہتے سدن جبی چلے گا جب تکتیا لے کر نہیں آئیں گے میں پنا آپ شاگ رہ کرتا ہوں آج سانسد سے سانسدوں کے نیلمبن والی اس خبر پر نیوز کا نمبر گیم تیار کرتے وقت ہمیں کچھ احتیحاص تکتھے بھی ملے جن کے بارے مہامندر مہامندر کہہ سکتے ہیں اس لیے خبر بھارت ورش کے لیے گرف کی خبر ہے ہم نے آج آپ کے لیے اس مہامندر پر ستہ کی کچھ احتیحاص کنجی بھی تیار کی کاشی کا صورویت مہامندر عدود اور الوکک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا میڈیٹیشن سینٹر ہے اس میں ایک ساتھ بیس ہزار لوگ دھیان لگا سکیں گے اس کا کام سال دوہزار چار میں شروع ہوا تھا اور اسے تیار ہونے میں انیس ورش کا سمیں لگا یہ مہامندر چونسٹھ ہزار سکوائر فیٹ میں پھیلا ہوا ہے اور اسے بنانے میں قریب ایک ہزار کروڑ دوپے کی لاغت آئی ہے اس مہامندر کو ویہنگم یوگ کے پرنیتا مہرشی صدا فلدیو جی کی یاد میں بنایا گیا ہے یہ مہامندر کتنا بھووے اور دشنیے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کی اچھائی ایک سو اچی پیٹ ہے اور یہ سات منزل کا بنایا گیا ہے اس مہامندر میں کمل کے اکار کے نو گمبد ہیں اس کے مکھے گمبد میں ایک سو پچیس پنکھنیوں کا کمل بنا ہوا ہے مندر کے اندر اور باہر دیواروں پر آج ہم نے ایک ریپورٹر ریل بھی تیار کی ہے لیکن پہلے دیکھئے قضیحان منطفی موڈی نے اس مندر کا ادھاٹن کیسے کیا اور کیا کہا